اسلام علیکم یوورز ویلکم ٹو فارمنگ پروٹوکول فیڈ کے متعلق لوگوں کا پوائنٹ آف یو کلیر نہیں ہو رہا کہ ہم نے کون سے نمبر کی فیڈ کس عمر کے چوزے کو ڈالنی ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں نمبرنگ کے حساب سے آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کون سے نمبر کی فیڈ کس عمر کے چوزے کو پہلے دس دن میں کونسا نمبر چلانا ہے چالیس دن تک کونسا نمبر چلانا ہے اور ایسے ایسے آگے فیڈ آپ نے کس حساب سے چینج کرنی ہے تاکہ ایک عام بندے کو بھی نمبر دیکھ کے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ میں نے یہ والی فیڈ جو ہے یہ چوزوں کو ڈالنی ہے تو آج کی انشاءاللہ ویڈیو فیڈ کے سارے آپ کے جتنے بھی پوائنٹس ذہن میں ہیں وہ کلیر کر دے گی تو ویڈیو اگر پسند آئے تو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل پر جو موجود نئے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے اس چینل پر لے کر آئیں گے تو چلے آئیے فیڈ کے آج کے حساب پر بات کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے آپ کو میں فیڈ کے نمبر بتا دوں کہ مارکٹ میں کون کون سے نمبر کی فیڈ چل رہی ہے سب سے پہلے ایک تو ہے چار نمبر کی فیڈ ایک ہے چودہ نمبر کی فیڈ اب چودہ نمبر میں آگے کیٹیگریز ہیں چودہ اے بھی آتی ہے چودہ ایس بھی آتی ہے وہ سارا میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو دوسرا ایک چل رہی ہے تیرہ نمبر کی فیڈ اب یہ ساری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کیٹیگریز کیسے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چار نمبر والی فیڈ کچھ فارمر حضرات جو ہیں وہ چار نمبر والی فیڈ چھوٹے چوزے کے لئے استعمال کرتے ہیں اب چار نمبر والی فیڈ میں کیا ہوتا ہے چار نمبر والی فیڈ دو طرح کی آتی ہے ایک آتی ہے میش اور دوسری آتی ہے کرمبل میش کا مطلب یہ ہے کہ بلکل بھی پسی ہوئی فیڈ جو ہے وہ ہوگی اور کرمبل کا مطلب ہے کہ وہ دانوں کی صورت میں ہوگی تو جو میش والی فیڈ ہے چار نمبر یہ آپ چھوٹے چوزے کو پہلے دن سے لے کر دس دن تک آپ چار نمبر والی فیڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بائی چودہ نمبر والی فیڈ استعمال کرتے ہیں اب چودہ نمبر کا میں آپ کو بتا دوں کہ چودہ نمبر جو ہے یہ برائلر فیڈ کا نام ہے اور چودہ نمبر والی فیڈ بھی آپ گولڈن مصری پر چلا سکتے ہیں اور کون سا نمبر چلا سکتے ہیں کون سی کٹیگری میں اب اس میں جو آتے ہیں چودہ نمبر اے چودہ نمبر سی اور چودہ نمبر ایس ٹھیک ہے اب آپ نے جب اس کے لئے استعمال کرنی ہے گولڈن مصری کے پہلے دس دنوں کے لیے تو چودہ اے جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے وہ اس کی سٹارٹر فیڈ ہے چودہ نمبر سٹارٹر فیڈ برائلر کی استعمال ہوتی ہے اور یہی سٹارٹر فیڈ آپ گولڈن مصری میں استعمال کر سکتے ہیں چودہ اے کے نام سے اب دس دنوں کے بعد جب آپ نے فیڈ چینج کرنی ہے جو چار نمبر فیڈ ڈال رہے ہیں وہ بھی چودہ نمبر فیڈ پر شفٹ ہو جائیں گے چودہ اے س پر چودہ اے س جو ہے وہ گروڈر فیڈ ہے برائلر کی اب وہی گروڈر فیڈ جو ہے یہ گولڈن مصری میں استعمال ہوگی اور آپ نے بارہ دن سے لے کر آگے چالیس دن تک چودہ اے س فیڈ جو ہے یہ چلانی ہے اپنے فلوک کے اندر یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کلیر کر لیں کہ شروع میں آپ چار نمبر فیڈ اور چودہ اے نمبر فیڈ جو ہے یہ آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں پہلے دس دن اور دس دنوں کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہے چودہ اے س یہ برائلر فیڈ ہیں اب بات کرتے ہیں جو تیرہ نمبر فیڈ ہے اس کا کیا کام ہے تیرہ نمبر فیڈ جو ہے یہ جب مرگی انڈا دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس سے تقریباً ایک ماہ پہلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں تیرہ نمبر فیڈ بیسیکلی لیئر فیڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو لیئر مرگی ہے وہ انڈا دینے والی مرگی ہوتی ہے تو یہ تیرہ نمبر فیڈ ہے ہی لیئر فیڈ ہے اور اس کو آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا شروع میں یہ لیئر فیڈ ہے انڈا دینے والی فیڈ ہے اب آپ نے گولڈن مصری کے اندر یہ آپ ایک کوپی پر لکھ لیں یا آپ کوئی بھی ایسا چارٹ بنا لیں کہ جس میں آپ نے سب سے پہلے اگر آپ کو چودہ نمبر فیڈ نہیں مل رہی تو آپ نے چار نمبر فیڈ میش والی لینی ہے کہ جو پیسی ہوئی ہو بلکل پاؤڈر فارم میں ہو چھوٹا چوزہ اس کو کھانے کے لیے آسانی ہو جو اگر دانوں کی صورت میں ہوگی تو اس کا موں چھوٹا ہوتا ہے وہ نہیں کھا پائے گا تو آپ نے اس بات کا زیان رکھنا ہے کہ میش فیڈ ہو چار نمبر اگر چار نمبر میش فیڈ نہیں اویلیبل تو چودہ اے جو کہ سٹارٹر فیڈ ہے برائلر کی وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے دس دنوں کے بعد آپ نے گروور فیڈ چودہ ایس کے نام سے وہ استعمال کرنی ہے باقی آپ نے فیڈ جو ہے یہ چینج بلکل اس کے کرائٹیریا کے مطابق کرنی ہے تاکہ چودہ کی گروت جو ہے وہ اچھی ہو سکے تو امید کرتا ہوں کہ فیڈ کے یہ نمبر جو ہے یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ